دوستو ویلکم بیک اور بیٹی ویلکم بودھ این ایدر ویڈیو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپ کا سکیپٹسزم کا سیکنڈ پارٹ پہلے پارٹ میں ہمیں نے صرف یہ بتایا تھا انٹروڈکشن آف سکیپٹسزم لیکن آج کے ویڈیو میں بہت زیادہ سکیچز پر محنت کر کے میں نے بہت زیادہ انفلونشنل جو نوٹس ہے وہ نکال کر آپ کے لیے ویڈیو بنایا جس میں ہم ہسٹری آف سکیپٹسزم فلوسفیکل مومنٹ کے سیسے سکیپٹسزم اور انٹین سکیپٹسزم کو بھی ڈسکس کریں گے وہ دی گریگ سکیپٹسزم تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پلیس کمنٹ میں آپ پوچھئے لیکن فیلے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیس سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب سے پہلے حاصل کر سکو دو تو انشنٹ انڈیا اور گریس میں ابری تھی ٹھیک ہے اجنینہ اسکولہ فلوسوفی جو تھی وہ اسپاؤز ہوئی تھی کس چیز کے ساتھ سکیپٹسزم کے ساتھ اب آپ اجنینہ ورڈ سن کر پریشان ہوگئے پہلے دیکھتے ہیں کہ انڈین یہ ہے انڈین اسکیپٹسزم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشنٹ انڈیا کا ٹھیک ہے اجنینہ جو تھا ایک اسکولہ فلوسوفی تھی کس چیز کی سکیپٹسزم کی ٹھیک ہے وہ یہ کیا تھا کہ بودھاظم جو تھا اس کا بھی رائیول تھا یعنی اپوز تھا بودھاظم اور جینزم کے خلاف تھا اور یہ میجر انفلیونس تھا آف بودھاظم ٹھیک ہے کیا اجنینہ فلوسوفی کل جو ہے فلوسوفی آف اسکول تو دوستو اس میں دو فرموسٹ ڈسیپلنس آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ انفلیونشنل رائٹر بھی آ جاتے ہیں بند جو ایسے بندے جنہوں نے بہت زیادہ پریش کی تھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں بودھا تھا اور سری پوتھا تھا سری پوتھا موگلینا ٹھیک ہے یہ دو ڈسیپلنس تھے جو انیشلی کیا تھے سٹوڈنس آف فلوسوفر جس کا نام تھا سنجیا بیلاتی پوتھا ٹھیک ہے وہ کیا تھا ایک اجنین فلوسوفر تھا جس کے یہ دونوں سٹوڈنس تھے بودھا اور سری پوتھا تو جو سکیپٹیسزم کا سٹرونگسٹ ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اس پیرڈ میں وہ بودھا عظم سے لیا گیا ہے وہ بودھا عظم میں فونڈ کیا تھا ارلی بودھا عظم جو تھا وہ سٹارٹنگ میں بودھا عظم کیا تھا اس سے بہت زیادہ اس سے جو سٹرونگ ایلیمنٹ آف سکیپٹیسزم ہے وہ کیا ہے ارلی بودھا عظم میں اس سے انفلیونس ہوا تھا تو اجنین جو تھے ٹھیک ہے انہوں نے بہت زیادہ انفلیونس کیا تھا دوسرے تنکرز کو سکیپٹیسزم کی طرف مائل کرنے کے لیے میں کچھ رائٹرز کے نام بھی آ جاتے ہیں نوگیرہ جونہ جیاراس ٹھیک ہے بھاتا اور اسی طریقے سے جو یہ رائٹرز تھے ان پر بہت زیادہ انفلیونس رہا تھا انجینین رائٹرز کا ٹھیک ہے تو یہ تو پارٹ ہو گیا انڈیا کا لیکن آتے ہیں کہ گریس یعنی یونان میں کیا تھا جو سکیپٹیسزم تھا اس کی جو کنڈیشنز تھی یونان میں دوسرے یونان میں ایک فلوسوفر تھا زینوفینس زینوفینس ٹھیک ہے انہوں نے وہ پیدا ہوا تھا 570 ٹھیک ہے اور 475 قبل مسیح میں وہ مر گیا تھا اس نے کیا کیا تھا ایکسپریسٹ کیا تھا سکیپٹیکل ویوز کو اور ڈیمکریٹس بھی اس چیز میں شامل تھا کیونکہ ڈیمکریٹس جو تھا اور زینوفینس تھا یہ کیا تھا یہ پری سوکریٹس پری سوکریٹس منہ فلوسوفرز تھے ٹھیک ہے سوکریٹس سے پہلے جو فلوسوفرز ان میں ہی شامل ہوتے ہیں اب ڈیمکریٹس سوفیسٹس اور گورجیاس انہوں نے آرگیومنٹ کی تھی اور ایکسپریس کیے تھے سکیپٹیکل ویوز کو دوستو ڈیمکریٹس کو تو آپ جانتے ہی ہوگے وہ اپنی تھیوری آف ایٹمز یعنی یونیورس جو ہے وہ ساری ایٹمز کی بنی ہوئے اس تھیوری سے آپ کو اس کو تو جانتے ہی ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ جو سوفیسٹس تھے اور گورجیاس تھے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے آرگیو کیا تھا کہ کچھ بھی ایگزیسٹ نہیں کرتا ناثنگ ایگزیسٹس اس چیز پر آرگیومنٹ کی تھی اور انہوں نے کہا اگر کوئی چیز ہے اگر یہاں پر کوئی چیز ہے یہ چیز ہے اگر کوئی سپر بینگ ہے تو اگر ہوتا ہے تو پھر بھی ہم اس کو جان نہیں سکتے اگر اس کو ہم جانتے ہیں تو ہم اس سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سپر بینگ ہے اگر ہوتا ہے تو اس سے ہم بات نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے کہ ہیریک لیٹین جو فلوسوفر ہے کریٹائلس کہتا ہے کہ کمیونکیشنز مطلب کمیونکیشن تو مطلب کمیونکیشن تو مطلب ہے کیونکہ وہ کیا ہے کہ وہ جس کی جو میننگس ہیں اور کی بہت زیادہ میننگس اور شیپس ہیں جو اس سے کمیونکیشن تو مطلب ہے کیونکہ اس کی جو میننگس ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے ہر چیز کی یعنی اگر آپ بہت زیادہ چیزیں ہیں ان کی بھی میننگس چینج ہوتی جاتی ہے اور سوکریٹس جو تھا سوکریٹس جو تھا اس نے بھی اس آئیڈیا اسکیپٹیکل آئیڈیاز جو تھے ان کو اس میں تینڈنسیز تھی سکرات میں بھی تینڈنسیز تھی کہ سکرات جو ہے اسکیپٹیکل آئیڈیاز کو ایکسپریس کرے دوستو دو میجر سکول آف سکیپٹیسزم تھے انشنٹ گریز میں ایک تھا پائیرونیزم ٹھیک ہے جو پائیرو تھا فورت سینچری بی سی میں جو فلوسوفر تھا پائیرو اس سے لیا گیا تھا اس قائن کو پائیرو اسکیپٹیسزم دوسرا تھا اکیڈمک اسکیپٹیسزم اکیڈمک اسکیپٹیسزم جو ہے انشنٹ پلیٹونیزم یعنی 266 بی سی کے دور میں ہوا تھا انہوں نے دنائے کیا تھا کہ نالج اس پوسیبل ٹھیک ہے انہوں نے دنائے کیا تھا کہ کچھ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ریزنبل ہوتے ہیں کچھ یعنی کم ڈیمانسٹریٹڈ آئیڈیاز سے ان کا یہ مانا تھا تو دوستو یہ تھا سکیپٹیسزم سو آج کے اس ویڈیو میں سکیپٹیسزم کو ختم کر کے دوسری ویڈیو ہم سٹارٹ کریں گے کل تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ویڈیو میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو انتظار کرتے ہیں